پاکستان میں موجود دنیا کی پانچ بڑی سونے اور تامبے کی کانوں میں شمار کی جانے والی ریکوڈی کان پاکستان کو ہر سال تین سے چار ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس دے گی یادادو شمار پاکستان کی انویسٹمنٹ کمپنی آرف حبیب لیمٹریٹ کی نئی فیزیبنٹ پورٹ میں آئے ہیں اس کان سے ہر سال کتنا سونا پیدا ہوگا کتنے لاکھ ٹن تامبہ پیدا ہوگا کتنے ہزار نوکریاں پیدا ہوں گی اور یہ کان کتنے سالوں تک پاکستان کی معیشت کو بدلتی رہے گی یہ آج کا ہمارا موضوع رہے گا اسلام علیکم فیورز ریکوڈک ایک ایسا نوسٹیلجی ہے ہم پاکستانیوں کا بھی اسے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا موجزہ ہے عمران خان کی اکومت جاتے جاتے ایک نیکی کر گئی کہ انہوں نے اس اہم تنازع کو حل کر لیا اس تنازع کی وجہ سے پاکستان پر گیارہ ارب ڈالرز کے جرمانے ہو چکے تھے تو ان جرمانوں کو نو سو میلین ڈالرز کا جرمانہ ادا کر کے یعنی دس گنا سے بھی کم جرمانہ ادا کر کے سوٹ اٹ کر لیا گیا ہے اور اس کے بدلے وہی کمپنی بیرک گولڈ پاکستان میں دس ارب ڈالرز کی سرمایہ کری کرنے جا رہی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بہت اچھا ایک ڈسیئن ہے کہ حجائے ہم نقصان برداشت کرتے ہیں ہم نے نو سو ملین ڈالرز دے کر ان سے دس ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو سائن کیا ہے اب یہ جو انویسٹمنٹ ہونے جا رہی ہے سب سے پہلے تو انیشل کام کرنے کے اوپر سوا دو ارب ڈالرز کی لاغت آئے گی اس کے بعد جب فیز ون شروع ہوگا اس کے اوپر چار ارب ڈالرز کی لاغت آئے گی اور فیز ڈو کے اندر تین ارب ڈالرز کی بنیادی طور پر ابتدائی طور پر لاغت آئے گیا یہ کل بڑا کر نو اشاریہ دو ارب ڈالرز بنتے ہیں اس کے علاوہ کچھ رائلٹیز کے پیسے ہیں کیونکہ تیرہ پرشنل تک رائلٹیز بھی دینی ہے تو یہ دس ارب ڈالرز کی جو ویسمنٹ ہے یہ اگلے بیس سالوں کے اندر پاکستان میں آئے گی تو آہستہ آہستہ یہ مائنڈ جو ہے ڈویلپ ہوگی اور بڑی ہوتی جائے گی اسی سال میں اس مائنڈ کے اوپر کام کا آغاز ہو جائے گا ہو جانا تھا پچھلے مہینے لیکن چونکہ حکومت چینج ہوگی تو بہت ساری چیزیں رک جاتی ہیں اب اس مائنڈ سے ہر سال پاکستان کو تین سے چار ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ملے گی پاکستان گول ایکسپورٹ کرے گا پاکستان کاپر ایکسپورٹ کرے گا سلور ایکسپورٹ کرے گا دیگر منل سپورٹ کرے گا اور یہ مائنڈ کب تک پروڈکشن کا آغاز کرے گی وہ سال ہوگا سن دوہدار چھبیس ستائیس میں یہ فل کپیسٹیک اوپر چلنا شروع ہو جائے گی اب اس مائنڈ کا ٹوٹل ایڈیا جو ہے جو لوٹ کیا گیا ہے وہ ساڑھے تین سو سے چار سو مربع کلومیٹر ہیں لیکن یہ سارا استعمال نہیں ہوگا اس میں سے اسی سے ایک سو بیس مربع کلومیٹر جو کمپنی سمجھے گی ہائیس پروڈکٹیوٹی والا ہائیس پروٹنچل والا ایڈیا ہے وہاں پر مائننگ شروع کی جائے گی اوپن پٹ مائننگ ہوگی اور اس کے ذریعے یہاں سے ہر سال اگر سونے کی بات کی جائے تو تین سے ساڑھے تین لاکھ آنس سونا ہر سال نکالا جائے گا پھر یہ مائنڈ فیس ٹو میں جب جائے گی تو بڑی ہو جائے گی اور اس سے ہر سال ساڑھے چار لاکھ سے پانچ لاکھ آنس سونا نکالا جا سکے گا سالانہ کی بات کر رہا ہوں اب دیکھیں کہ کپر کتنا نکلے گا اس سے تو ابتدائی طور پر ابتدائی سالوں کے اندر ساڑھے چھ لاکھ ٹن سے ساڑھے سات لاکھ ٹن اور یہ آگے بڑھ کر ہر سال آٹھ لاکھ سے ساڑھے آٹھ لاکھ ٹن تک اس کی پروڈکشن کپیسٹی سالانہ چلی جائے گی اور لوگ پوچھنے ہوں گے آیا اتنا زیادہ سونہ اور تامبہ موجود ہے جی بالکل اگر اس کے اکملیٹف سونے اور تامبہ کے زخائر کی بات کی جائے تو ایک کروڑ بیس لاکھ ٹن تامبہ یہاں موجود ہے اور سونے کی بات کی جائے تو دو کروڑ آنس سونہ جو ہے یہاں پر موجود ہے یہ کوئی چھوٹی مقدار نہیں مجموعی جو زخائر ان میں سے ایٹی پرشنٹ کپر ہے اور ٹونٹی پرشنٹ جو ہے وہ سونہ ہے جب یہ مائن ابتدا میں کام شروع کرے گی کام بہت زیادہ ہوگا تو وہاں پر آٹھ ہزار نوکریں پیدا ہوں گی لیکن جب مائن ڈویلپ ہو جائے گی اس کے بعد مسلسل اس کے اوپر چار ہزار کام از کا ملاستمتیں ملیں گی لوگوں کو اور یہ پرڈکٹ چالیس سے پینتالیس سال کا ہے یعنی کہ چالیس سے پینتالیس سال تک مسلسل اس کام سے پاکستان کو ہر سال تین سے چار ارب ڈالرز موصول ہوں گے اب اگر ہم ازیوم کرتے ہیں کہ ہر سال پاکستان کو اوسطاً چار ارب ڈالرز کی ایکسپورٹس ملتی ہیں تو پینتالیس سالوں میں پاکستان کو ایک سو اسی ارب ڈالرز صرف اس ایک کان سے ملنے جا رہے ہیں اس کے بعد پاکستان کے پاس اس سے جتنا ایریا دیا گیا ہے کم از کم دس کنہ زیادہ ایریا اسی ریکوڈک کے علاقے میں موجود ہے کہ وہ پاکستان مختلف کمپنیوں کو دے سکتا ہے لوکل کمپنیوں کو دے سکتا ہے انٹرنیشنل کو بھی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس ان ہاؤس کپیسٹی نہیں ہوتی تو پہلی کمپنی کسی بھی ایکسپورٹس سائٹ پر آتے ہوئے پرابلم کرتی ہے لیے تو لال سے کام لیتی ہے مثلاً تھر کی کان جو ہے کوئلے کی ہمیں انیس سو بنوے کا پتہ ہے وہاں پر ایک سو پڈکتر ارب ٹن کوئلہ موجود ہے لیکن ہماری بد قسمتی دیکھئے ہم نے تقریباً پچیس سال ضائع کی ہے اور جا کے سن دوزار سولہ سترہ میں اس کان کے اوپر کام کا آغاز کیا اور آج وہاں سے چھے سو ساٹھ میگا وارٹ بیلی حاصل ہو رہی ہے اور وہ پاکستان میں موجود تمام کوئلے کے پلانٹ سے سستی بٹی تھر کے کوئلے سے حاصل ہو رہی ہے اس کے بارے میں ڈاؤٹس تھے کہ نہیں ہوگا لیکن اب اس سے کام ہو رہا ہے تو وہاں پر اس ایک چھے سو ساٹھ میگا وارٹ کے ساتھ ایک کوئل پلانٹ لگ رہا ہے تیرہ سو بیس میگا وارٹ کا ڈبل کپیسٹی کا اس مائن کو بھی تین گناہ بڑا کرنے کو پر کام کا آغاز ہو چکا ہے تو اسی طرح چونکہ پاکستان میں کبھی سونے کی مائننگ پروفیشنل لیول پر کمیشنل لیول پر نہیں ہوئی تو انٹرنیشنل کمپنیاں آنے میں ہچکچا رہی تھی اسی وجہ سے اس مائن کے اوپر جو ڈیل ہوئی ہے 50% شیئر جو ہے وہ اس بیرک گولڈ کا ہے اور 50% ہی پاکستان کا ہے آگے پاکستان حکومت جو وفاقی اور صبح حکومت 25-25% کی صدار ہے لیکن جب اس کانچ سے پروڈکشنل کا آغاز انشاءاللہ اگلے چار پانچ سال میں ہو جائے گا دوزہ چبیس تائیس میں تو اس کو دکھا کر پاکستان مزید دنیا بھار کی کمپنیوں کو انوائٹ کر سکتا ہے اور کرے گا بھی اور پھر اس وقت جو ہمارا شیئر صرف 50% ہے اس کو پاکستان اگر بڑھا کر 60-75% تک لے جانا چاہے تو لے جا سکتا ہے اور یہ بھی امکن ہے کہ پاکستانی کمپنیاں ہی پاکستانی ایکسپلوشنگ کمپنیاں پاکستانی بزنس آوسز ایسے پاکستانی یا ایسے ایسے پاکستانی یہ دنیا بھر میں گولڈ کاپر کی مائننگ میں کام کرتے ہیں وہ پاکستان آئیں ساری انویسمنٹ یہاں کریں اور یہاں پر چوبز کریئیٹ کریں ایک وقت میں ریکوڈک کے ساتھ چار پانچ مزید مائننگ کے لیے مائنز کھل جائیں وہاں پر ہر جگہ لوگوں کو آٹھ ہٹھ در درزار لوگ کو روزگار ملے تو اسی علاقے میں پچاس ساٹھ ہزار لوگ کو روزگار مل سکتا ہے یہ پانچ مائنز ملا کر پاکستان کو بیس ارب ڈالرز کا جو ہے ہر سال ایکسپورٹ ریونی دے سکتی ہیں اور اگر اس کوپر اور گولڈ کو پاکستان میں اس گولڈ کے یہاں پر اورنمنٹس بنائے جائے جیولی بنے کوپر کے یہاں پر کوپر پائپس بنے شیٹس بنے تو یہ چار ارب ڈالرز سالانہ کا ریونیو جو ہے ایکسپورٹ رہی یہ بڑھا کر ہم بیس ارب ڈالرز کر سکتے ہیں میں بار بار بتاتا ہوں کہ پاکستان سے جو آل ایڈی سینڈک سے جو کوپر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ہم تقریباً ہزار روپے کلو ایکسپورٹ کرتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں ہم بتیسو روپے کلو اسی کوپر کا بنا ہوا اے سیو میں لگنے والا پائپ امپورٹ کرتے ہیں کتنے گناہ کا فرق ہو گیا تین سوا تین گناہ کا اسی طرح اگر ان تمام چیزوں کے ویلیوڈیشن پاکستان میں کی جائے تو لاکھوں نئی نوکریاں پیدا ہو سکتی ہیں ویلیوڈیشن میں پاکستان کے خسارے پانچ سے دس سال کے عرصے میں ختم ہو سکتے ہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمارے کمران اپنے ذاتی مفادہ چھوڑ کر ملکی مفادہ کا سوچیں پاکستان کے لیے بہتر ڈیلز نیگوشیٹ کریں اور اللہ کا نام لے کر اس کام کا اکسپینڈ کریں کوئی بائید نہیں کہ ہم بھی ملیشیا سے آگے جا سکتے ہیں دبائی سے کہیں آگے جانے کے حقدار ٹھہر سکتے ہیں این الفاظ کے ساتھ اپنے مزبان عبد الرحمن کو جار دیجی اللہ نے کے پاہ